قرآن مجید کی جو آیاء کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کا ابتدائی حصہ ہے فرمایا لَقَن سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاهُ فرمایا بے شک اللہ نے سن لیا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ماذا اللہ اللہ نے سن لیا ہے یہ سورہ آل عمران ہے ذرا اس کی جو شان نزول ہے اس کی طرف آئیے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گزر رہے تھے تو یہودیوں کا بڑا رہنما مقتدہ بڑا عالم تورات انجیل جاننے والا وہ نہ بیٹھ کے یہودیوں کو کچھ پڑھا رہا تھا سکھا رہا تھا تو حضرت صدیق اکبر تحید پرست عقیدے کے پختہ راسخ العقیدہ مسلمان اس کے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے اس کا نام فنحاس تھا کہنے لگے اوہ فنحاس تجھے بھی پتا ہے تیری تورات میں بھی لکھا ہے تیری کتابیں بھی جانتی ہیں کہ سچ وہی ہے جو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ سچ ہے تجھے پتا ہے تو ان لوگوں کو توحید کی دعوت کیوں نہیں دیتا یہ پھر شرک میں بدپرستی میں کفر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں ان کو پیغامیں توحید دے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس مالی کے جس نے میرے نبی پاک کو اپنا رضول بنا کر بھی دیا اس طرف ان کی رقبت دے تو وہ فنحاس جو تھا اس نے بڑی کفریہ جملے ماز اللہ بولے وہ کہنے لگا کہ اس رب کی عبادت کریں جو ہمیں کہتا ہے کہ کرزِ حسنا دو اللہ کو کرزہ دو وہ تمہیں ڈبل کر کے واپس کرے گا صدقات اور زکاة کا ماز اللہ اس نے مزاک اڑایا کہنے لگا اللہ ہم سے کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو ماز اللہ استقفر اللہ کہنے لگا اس کا مانا تو یہ ہوا نا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے ہر سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہوتی کچھ لوگ جو ہوتے ان کا علاج کچھ اور بھی ہوتا ہے جب اس نے رب کی شان کے بارے میں یہ بات کی نا تو حضرتِ صدیقِ اکبر نے پھر ایک زور کا تماشا اس کے مو پہ مارا ایک تھپڑ مارا اٹھ سٹھتے پکڑا کوار گندل ازی اور بھی بوٹیاں جاننے ایک لگائی زور سے اس کے مو پہ اور جب وہ تھڑام سے گرا نا یہ دیکھیں نا تھوڑے دن پہلے یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں کیا تماشا لگائے کبر کے گرد لوگ گھوم رہے اور کہہ رہے ہیں اللہ بھئی کاللہ امہ اللہ بھئی کیا ہمیں غصہ نہیں آتا ان چیزوں پہ ہمیں جلال نہیں آتا اس طرح اسلامی شاعر کا مزاق اڑایا جائے گا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو عقیدہ توحید کے معاملے میں ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار گلی ہار چونک میں یہ نعرہ لگایا کہ لا الہ اللہ حضور نے پیغام میں توحید دیا ہے ہمیں شکن تک نہیں آتی جو مرضی قبال بھک جائے جو مرضی وہ کفر کہہ جائے کوئی پوچھنے والا نہیں جو جس طرح کا مرضی کو شیر پڑھ کے گزر جائے کوئی طبیعت نہیں کوئی نہیں پوچھنے والا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں آپ نے کیا کہہ دیا حضرت صدیق اقبر نے تھپڑ مارا اب وہ چونکہ ان کا بڑا مقتدہ تھا پیشواہ تھا وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور وہ سارے لوگ آئے انہیں آکے کہا جی ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلائیے ابو بکر صدیق کو حاضر بارگاہ ہوئے آپ نے تھپڑ مارا ہے کہا حضور مارا ہے بالکل مارا ہے کیوں مارا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ کہا تھا ماذ اللہ کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں میرے رب کریم کی شان کے بارے میں یہ اس لئے جملے بولے تو میں نے مارا تھپڑ حضور نے فرمایا کہا ہے کہنے لگا جی نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں میں نے تو نہیں کہا اس کے جتنے لوگ تھے ان سے کہا بھی تم موجود تھے اس نے کہا ہے وہ کہنے لگے جی نہیں نہیں اس نے تو کہا ہی نہیں عوام مسلمان تھا ہی کوئی نہیں جو جنابِ صدیقِ اکبر کی گواہی دے یہ صدیق کی صداقت کے لیے کھڑا ہو تھا ہی کوئی نہیں جب وہ سارے کہنے لگے جی نہیں کہا ہی نہیں یہ معاذ اللہ غلط کہہ رہے کہا ہی نہیں جب وہ سارے مکر گئے تو رب کریم کے قرآن نے بولنا شروع کر دی یہودی مکر گئے اور جنابِ صدیقِ اکبر کی گواہی جب بندوں میں سے کوئی دینے والا نہ رہا تو مالک نے فرمایا میں جو گواہ ہوں ابو بکر صدیق فرمایا کسی مسلمان نے سنا یا نہیں سنا اللہ نے سن لیا ہے اللہ نے سنا ہے اس کے قول کو جس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں قربان جائیں اس شخص کی عظمت کا کیا کہنا جس کی گوانیا میرا رب کریم عطا فرمائے وہ اتنے بڑے آدمی بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیقِ اکبر کا کہ محبوبِ خدا محبوب ہے صدیقِ اکبر اتنی بڑی شخصیت رب نے فرمایا کہ کسی مومن نے سنا نہیں سنا اللہ نے تو سنا ہے نا اللہ نے سن لیا انہوں نے کہا ہے گویا مالک نے فرمایا یہ سارے جھوٹے ہیں میرے محبوب کا صدیق سچا ہے یہ سچے ہیں جنابِ صدیقِ اکبر اور پھر یہ آیت ہمیں لے گئی پھر وہ گارِ سور میں وہ گارِ سور میں جہاں کافر آ گئے تھے نا بلکل گار کے دروازے پہ اور درمیان میں دیوار کون سی تھی مکڑی کا جالا کبوتری کے انڈے جنابِ صدیقِ اکبر گھبرائے اپنے لیے نہیں مدینے والے محبوب کے لیے یا رسول اللہ یہ تو آگئے ہیں اگر انہوں نے جھک کے پیروں کے جانب سے دیکھا تو تکلیف پہنچائیں گے حضور نے فرمایا پڑھئے نا سورہ توبہ لا تحزن تو غم نہ کر حضور نہ غم کروں فرمایا نہ کر کوئی فوج نہیں کوئی اندر اصلہ نہیں کوئی بارود نہیں لیکن تو غم نہ کر اس لیے نہ کر کہ ان اللہ مانا اللہ ہمارے ذات ہے جن کے ساتھ اللہ ہو انہیں غم نہیں ہوتا مجھے کسی شخص نے کہا کہ کسی کو ولی دیکھنا ہو تو علامت کیا ہے میں نے کہا ولی کو غم ہوتا ہے پر اللہ رسول کا اپنی آخرت کا لیکن اگر تم کبھی دیکھو نا کہ دنیا داروں سے تھوڑا غمگین ہو رہا تو ولی آئی نہیں اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے نا بندے نہ ادھر ادھر ہو جائیں تو ولی کی تو علامت یہ ہے کہ انہیں کوئی غم اور خوف ہے تو یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ خوف زدہ کرے جس نے جو کرنا ہے وہ خوف زدہ کیوں کہ اولیاء اللہ وہ اللہ کے دوست ہیں اللہ کا دوست بندوں کا غم رکھتا نہیں حضرتِ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جن کی گوانیاں میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے پھر آپ گوھر کریں اس بات پر یہاں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سچ بول دیں سچے بن جائیں سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں بندہ کوئی مدد کے لیے آئے نہ آئے رب ضرور مدد فرمائے گا وہ اپنے کرم سے مددگار بنے گا سچ کے لیے کھڑے ہو آپ نے زندگی میں یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے پیچھے لوگ کتنے چل رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس رستے پہ ہیں وہ رستہ سچے لوگوں کا ہے وہ انداز ٹھیک ہے ہماری سوچوں نے جو زاویہ بنایا ہے وہ سچ والا ہے وہ اخلاص والا ہے اگر آپ للاحیت والے ہیں تو چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی اس کے پیروں پہ آئی جاتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوڑتا رہے منزل اس کی ٹھیک وہ دوڑتا رہے وہ اگر جھاڑیاں کبھی پیروں کو لگ جائیں گی تو پھر اتر بھی جائیں گی لیکن اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوڑے چلتے رہیں